اسلام علیکم سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں روزی خان جی ناظرین اگر آپ نے یہ ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں زمبابے کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کے ممکنہ سکوارڈ میں شویم ملک سرفراز جگہ نہ بنا سکے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مزباو الحق نے پیر کو زمبابے کے خلاف سیریز کے لئے بائیس رکنی ممکنہ پاکستانی سکوارڈ کا اعلان کر دیا جس میں شویم ملک اور سرفراز احمد جیسے سینئر کی لڑی جگہ نہ بنانے میں ناکام رہے پاکستان روامہ یعنی اکتوبر سے زمبابے کے خلاف تین میچوں کی ون ڈے اور اس کے بعد تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کی مزبانی کر رہا ہے پہلا ٹی ٹونٹی میچ دیس اکتوبر کو کیلہ جائے گا پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے گزشتہ بہرہ ماہ سے کوئی ون ڈے میچ نہیں کیلہ اس دورے میں موجود ون ڈے سیریز آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہے اور ورڈ کپ دو آزار تیس کا کولیفائنگ راؤن ہے اس موقع پر مزبانی ٹی ٹونٹی کے لئے نوجوان جبکہ ون ڈے میچوں کے لئے تجربہ کار کلاریوں کا کلانے پر غور کیا ہے ممکنہ سکوار میں شامل بائیس کلاری دونوں ون ڈے اور ٹی ٹونٹی میچوں کے لئے منتخف کیے گئے ہیں دونوں فارمنز میں ٹیم کی کپتانی بابر آزم کریں گے اور شاداب خان نائب کپتان مقرر کیے گئے ہیں محمد رزوان کے ساتھ روحیل نظیر کو بیک اپ وکٹ کیپر کے طور پر رکھا گیا ہے مزبان نے بتایا کہ شوہم ملک اور سرواز حمد کی جگہ عبداللہ شفیق جیسے نوجوان کلاریوں کو جگہ دی گئی ہے نیشنل ٹی ٹونٹی لیگ میں عبداللہ شفیق کی سنچری کے علاوہ اچھی قدگدگی سکوارڈ میں ان کی جگہ کا باعث بنی ہے چیس سیلیکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کا کیریئر ختم ہو گیا ہے جبکہ پاکستان کی ٹیم کے سابق کیپتان سرفراز احمد سے کہا گیا ہے کہ دورہ نیز لینڈ میں جگہ بنانے کے لئے وہ پچیس اکتوبر سے شروع ہونے والی قیدی آزم ٹرافی میں اپنی فارم بحال کرسکے پی سی بی نے انجری کی بدولت حسن علی اور نسیم شاہ کو بھی سکوارڈ میں شامل نہیں کیا فاز بولر محمد عامل اور عثمان شنواری کی جگہ ہارس رو محمد حسنین اور موسیٰ خان کو مکہ دیا ہے زمواوے کے پاکستان دورے کے بعد افریقی ٹیم کا دورہ پاکستان بھی متوقع ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ نگے با